مانوس ستین گوہ کا ہوتا ہے کوئی تامسی کوئی راجسی کوئی ساتھو ایک تامسی کا مطلب ہوتا ہے تب منہ اندہی را اس کے من چتھردے میں اندہی را چھایا رہا تھا ہے اس کا لکھچڑ ہے آلس مدرہ پرماد وہ آلسی بھی ہوتا ہے لپرواہ ہوتا ہے آج کا کام کل پر سو پٹا رہتا ہے چاہے بھاجن ہو چاہے کوئی کھا رہے ہو اس کو بھاجن میں بیٹھتا ہے تو نید نہانے لگتا ہے اور پرمادی بیت سنید رہتا ہے ویسے بیکتی کلی یوگین کالاتے ہیں اور بھگوان کے راہ میں چلنا چاہے تو ان کو بھاجن میں من نہیں لگتا ہے تو ویسے لوگوں کے لیے کلی یو کلی یو کیول حریقن گاہا گاوت مر بھا پاوت تھا ہے بھگوان کے گنواد سنٹوں کے گنواد کتھا سرورڈ 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 سیوہ دان میں لگ جانا چاہے دھرے دھرے پنت پرسارت سنچے ہونے لگتا ہے تو وہ دعا پریگیر میں آتا ہے تب وہ رجوگون رجوگون دھرے دھرے چاہنے لگتا ہے اس کے اندر آنے لگتا ہے رجوگون نے دھندلاپن دھول کو کھا گیا ہے جب وہ بھاجن دھیان میں بیٹھتا ہے جب دھندلاپن سوام جی کا شروپ دکھائی دینے لگتا ہے تب وہ رجوگون دھرے چاہے تو رجوگون کا مطلب وہ چھٹری او اس ستھا کا سادق ہو جاتا ہے دعا پر سے آدھا رجوگون آدھا ستوگون اس میں کارے کرنے لگتا ہے تو چھٹری او اس ستھا کا سادق ہو جاتا ہے بیدھی جہاں جاگریت ہو جاتا ہے بھاگوان کا انسک روح سے وہ بیس ہو جاتا ہے اس بیدھی پر چل کر تب رجو گرم رابط کر لیتا ہے اور وہ چھتوی اواز سپڑکتی تینوں کیونکہ چھائکنگی چھمتا آ جاتی ہے تین دلالپن دکھائی دن لگتے ہیں اس کے بعد بھجن سادھم کرتے کرتے بھجن سیوہ دان سے سنسکار کٹنے لگتا ہے جب سمون لوگ سے کٹ جاتا ہے تو من چیت کا درپل ساپ سیسا جیسا نیٹ این کلی ایس پھٹک مڑی جیسا ہو جاتا ہے تو سوامی جی کا سروپ ساپ دکھائی دنے لگتا ہے سرک نارک جہاں ایک سمانہ جہاں تہادے کا دھر ہے دھنو بانا جہاں درشتی تلسیدہس کے پڑھوہ اپنا اراد ہے ایرام کو ہی دھنو سمانہ لیے دکھائی دینے لگتے ہیں اسی طرح سادھک کا من چیت سردہ سمسکار کٹ جائے سپٹک مڑی جیسا ہو جاتا ہے تو سوامی جی کا سروپ سیسا جسا سمان ساپ دکھائی دنے لگتا ہے جیسا 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 آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اسی طرح بھگوان سوامی جی چاہرہ پتے پتے میں ہر اندر سفری وہی دکھائی دیں گے ہردے میں بھی بہار بھی جہاں دکھائی دیں گے تو ستو گونی ہو جاتا ہے وہی بھی پرلوپ ہے چونکہ بسوشت پارا پرکتی میں پرویش ہو گیا برمہ کے دین ہو گیا سنکڑ سروپ ہو گیا لیکن ابھی سیو سروپ باقی ہے کیونکہ منچیت ابھی جندہ ہے جب منچیت ہی مر جاتا ہے تب وہ ہو جاتا ہے سیو سروپ سدگرو